اسلام علیکم میں کامران عباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منتری آئی فلنگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اچھا بہت سے دوستوں نے بڑے سوال کی ہیں تو اب میں یہی بات کروں گا کہ پھر سے وہی بات آگے جو میں آپ کو شوٹکٹ کہہ رہا تھا آپ شوٹکٹ سے پھر نکلتے جا رہے ہیں پھر آپ لمبے رستے کی طرف جب جانا شروع ہو گئے تو بیسک پوائنٹس جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دیئے تھے وہ ہی ہیں باقی سب آپ کے سوالوں کے جواب ہیں باس اور کچھ نہیں تو جو پہلی ویڈیو اس کو ضرور دیکھئے گا وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں شیئر کر دیا کریں تاکہ اور دوست بھی ہمارے ساتھ جھڑتے رہیں ہم بھی آپ لوگوں کی طرح آپ کے پیار کا ایک حصہ بن جائیں اچھا جی آج ہم جو بات کریں گے وہ ایک دو بھائی ہیں انہوں نے کہا جی سٹرکچر اور سیان کا کیا تعلق ہے سیان کے بارے میں کوئی ویڈیو بلا دیں تو بھائی جن سیان تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہر زی روح جو ہے جو بھی جاندار ہے اس میں سیان اللہ پاک نے رکھی ہی رکھی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو پرندہ یا جانور یا کوئی بھی ایسی جاندار چیز جو جس میں روح ہے جس میں جان ہے جو اللہ کی طرف سے اس میں سیان نہ ہو اپنے اپنے نظام کے مطابق اپنی اپنی فطرت اور قدرت کے مطابق اس میں اس کی سیان موجود ہے اگر ہم بات کریں تو ہم اکثر کہتے ہیں کہاں جنہ سیانہ ہے تو مطلب کہ کہاں بھی تو سیانہ ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ پرندوں میں سیان اللہ پاک نے رکھی رکھی اسی طرح ہمارے کبوتروں میں بھی سب میں برابر سیان رکھی ہے برابر صرف سیان خراب کب ہوتی ہے جب آپ پرندے کو انبریڈ کر دیں اس کے کوئی جسم میں کوئی پرابلم آ جائے اس کے پوائنٹس میں مطلب اس کی جسامت وزنی ہو جائے مسلز میں کوئی پرابلم آ جائے جیسے کہ انبریڈ ہونے کی وجہ سے آ جاتے ہیں مسائل تو وہ جو مسائل انبریڈنگ کی وجہ سے آتے ہیں سیان بھی وہیں خراب ہوتی ہے یا آپ کی طرف سے لگائے گئے پیر میں کوئی مسئلہ جائے سے بہت زیادہ تیز کبوتر بنا دی ہے وہ تیز ہیں مو زور ہیں تو وہ اتنا اڑنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ عرصہ نیل گزرتا ایک یا دو یا تین پھرتوں میں وہ تیز بہت زیادہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں تو کبوتروں میں پاور اتنی ہوتی نہیں ہے تو جیسے ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں ہمارے اندر اچھی جان ہونا تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تمام ہم یوں ہی کر جو کہ جب بھاگنا شروع کرتے ہیں تو پتہ لگتا کہ تین کلومیٹر کرنا کتنا عزاب ہے تو وہ پریکٹس سے ہوتا ہے آہستہ 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 ہم وہ پرندہ جو بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سیاں نہیں ہے سیاں ہوتی ہے صرف اس کو پھر لگانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اس کو سلو سلو کر کے آپ اڑانا شروع کریں پر باندھ کے اڑھائیں تھوڑا تھوڑا اڑھائیں ہلکا ہلکا اڑھائیں تاکہ وہ پرندہ جو ہے زیادہ جلدی ہٹنا کرائے ہفتہ ڈھیڑ ہفتہ تو کم از کم وہ اردگردی پھرتا رہے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ پرندہ گھر کے اردگرد پھر رہا ہے تو اس کو گھر کی سیاں ہوتی جا رہی ہے پختگی آ رہی ہے باقی جب آپ برڈز کے بلڈ لائنز جو ہے بلڈ لائن کی بات کر رہا ہوں میں نسل کی بات نہیں کر رہا ہوں کی جو بلڈ لائن کو م전에 ایک گھر کی بلڈ لائن ہے پھر دوسرے گھر کی بلڈ لائن ہے ان کو جب آپ ابس میں لگاتے ہیں تو تھوڑا سا فرق اس کی وجہ سے بھی آتا ہے اس کی وجہ سے جا پھر سٹریکچر بھی اچھا بھنتا ہے بلڈ بھی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس سے جانےہ کبوتر اچھے ہو جاتے ہیں تو مضبوط ہو جاتے ہیں اس وجہ سے پھر اسیان والی بات وہیں آجاتی وہ پھر زیادہ اچھی ہو جاتی اب آپ ایک جوڑا بنا لیں بٹیرا اور اس کے بچے نکلیں ان کو آپس میں لگائیں پھر اس کے بچوں کو آپس میں لگائیں پھر اس کے بچوں کو آپس میں لگائیں ظاہری بات ہے وہ کبوتر خراب ہو جائیں اسی طرح کوئی ٹیڈی لگا لیں ان کے بچے آپس میں لگائیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے تو لہٰذا اگر آپ ان کے بچوں کو تیڈی کے بچوں کو ان بٹیروں میں ڈالیں اور بٹیروں میں سے پھر جو تھرڈ جنریشن ہے اس کو دوبارہ تیڈی میں ڈالیں یا ادھر سے اٹھا کے اس کو بٹیروں میں ڈالیں تو آپ کے بلڈ لائن میں تھوڑا سا ہیر پیر کرنے سے آپ کے کبوتروں کے سچچر اچھے اور مینٹین ہو جائیں دو مختلف تیڈیوں کے جوڑے لگائے میں ان کے بھی بچے آپس میں آپ کروس کر سکتے لیکن بہن بھائیوں کہ جتنا جتنا زیادہ کرتے جائیں کہ وہ اتنا خراب ہوتا جائے آج میں آپ کو ایک پیر نیا لگا رہا ہوں تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں سچچر اور سیان آپ نے خود دیکھ لینی ہے میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے میں آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں اچھا جی پہلے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ برڈ یہ بھی ہمارے گھر کا پرندہ اور تیڈی پلڈ لائن میں سے ہی ہے تو یہ ہمارا گھر کا میکنگ ہے ہمارا بنایا ہوا پرندہ ٹھیک ہے ٹیڈی پلڈ لائن میں ہے لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیڈی نہیں ہے یا یہ فلانا نہیں ہے تو یہ زیادہ تر یہ ٹیڈی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آپ کو اس پرندے کا تھوڑا سا شوق بکرا دیں یہ دیکھیں اس کی آنکھ ابھی پٹھا ہے اور اس کی آنکھ میں رنگ شنگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہلکے پل کے اور ذرات بھی درمیانے نظر آ رہے ہوں لیکن اس کا ساتھ ساتھ اس میں چمک بھی ہے اس کے سر کا سائز بڑا اچھا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں وہاں سے یہ رسل میں لڑاو ہے نا تو یہ دیکھیں کتنا شاندار بس یہ چونچ اب اگر ہم اس کے پروں کی طرف جائیں تو یہ اس کے پر ہیں سیان آپ کہہ رہے ہیں نا آنکھ میں ہوتی ہے آنکھ دیکھ لیں اس کی ایک ہی دائرہ گول پورا گول تل ہے اس کا جو نور ہے آنکھ کا بغل دیکھیں اس کی یہ میرا انگوٹھے انگوٹھے تک بغل ہے اور یہ اس کا پر ہے یہ ابھی کریز میں ہے ابھی یہ دس سوہ پورا نہیں لائے تھا نیچے کی کریز پھر شروع کر دی اس نے بڑے ہی شاندار پروں کا مالک ہے یہ ڈیڑھ پتے کی دھوم ہے بند دھوم ہے چوڑا بلہ متھا خوبصورتی بھی دیکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ ہمارے گھر کا پرندہ ہے تو لہٰذا ہم دونوں چیزوں کا جہنا امتزاج اکٹھا رکھتے ہیں اور یہ ماشاء اللہ بڑے ریزلٹڈ ہیں ہمارے بہت سے دوستوں کے پاس ان کے بچے مطلب اس کے بہن بھائی اڑے ہوئے چوڑی چھاتی کتنی چوڑی چھاتی سائز دیکھیں کتنا بڑا یہ ہمارے گھر کا پٹھا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو پٹھی اس کے ساتھ لگانے ہیں یہ گھر کی پٹھی ہے یہ ہمارے دوست ہیں اور باز سادق صاحب ان کی ویڈیو میں بھی ہم نے دکھائی تھی یہ ہمارے گھر کی بہترین بلڈ لائن ہے اور ریزلٹڈ بلڈ لائن ہے اچھا اس میں ابھی جڑا روپ جو بٹھے یہ دیکھیں اس کے دوم تھوڑی سے لمبی ہے اس کے دوم اتنی لمبی نہیں تھی لیکن اس کے دوم بلکل سنگل پتہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے چھاتیس کی چوڑی ہے اس سے لیکن کم ہے سائز اس کا ٹھیک ہے اس سے لیکن کم ہے اب اگر آپ سیان کہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ خود با خود ہی پتہ لگ جائے کہ میں آپ کیا بتاؤں مکمل جو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اس کی سیان کا یہ دیکھیں اس کی آنکھوں میں رنگ بھی ہیں اس میں لال ذرات بھی ہیں ویسے ذرات بھی ہیں آوٹر رنگ بھی کمپلیٹ ہے ہر چیز ہے اس میں کیوں کیونکہ یہ دو جو ٹیڈی بلڈ لائنز ہیں ان کا مرقب ہے میاں ساولے سلارے اور چوئیس ساولے اٹھاسی نمبر یہ ان کا مرقب ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اس کی خوبصورتی اور اگر اس کے پر کی طرف جائیں تو یہ اس کا بغل یہ اس کا پر کندہ اس کا بہت زیادہ بڑا نہیں ہے لمبا نہیں ہے لہٰذا اس کو وہ لمبے کندے والا کبوتر لگا دیا مگر یہ گول چال کے کبوتر ہے اچھے کبوتر ہے ہمارے گھر کے ذرا سا بھی گوشت نہیں اس میں یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا جو کہ ہونا چاہیے اور وہ نرمے چونکہ ہے لہٰذا اس لیے یہ جوڑا جو ہے نا ہونا چاہیے معمولی سے تو ہو نا کہ جب اس نے پریکٹس میں آنے کے بعد اتارنا ہے تو کچھ تو اترے بلکل خوشک پھٹا ہوگا تو پھر وہ پہلی ایک یا دو پھرتوں کا یوگا یہ ونڈے میں اڑیں گے اس لیے یہ ایک مکمل پیر ہے سائز ہائٹ رنگ جو ان کے گوشت ہے ان کے اوپر چڑھاوا ان کے پار ہر چیز کے حساب سے ایک مکمل پیکج ہے سیان بھی میرا خیال ہے اس میں موجود ہے اس کا سر دیکھیں ذرا لمبوترا سا ہے تھوڑا چھوٹا ہے اس کا سر کتنا موٹا ہے وہ ہر چیز اس کی پوری کر دے گا یہ کٹھا ہے جوڑا چھوڑ کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ وہ پٹھا ہے جو آپ کو دکھایا تھا کہ اس چیز اس طرح کی کول نہ کیجئے گا آپ کی میر بانی باقی آپ کو صرف شوق کرانا تھا آپ کو بتانا تھا سٹرکچر وائز آپ دیکھ لیں ان کے کھڑے ہونے سے ان کے سٹرکچر چینج ہو رہے ہیں وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا پھوڑا پوس کرتا ہوں یہ یہ ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی ویڈیو ہے مسئلہ نہیں ہے صرف اس میں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پٹھا پٹھی یہ گھر کے ہیں تو جوڑا کس طرح لگایا جا سکتا ہے میں نے پہلے بھی بٹی ویڈیوز جوڑا لگایا جا سکتا ہے یہ بھی ویڈیو بنایا ہے آپ کے لئے امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے گی یہ ہے کہ ہمارے پاس اور مہار بھی جوڑی ایسی دلگیا ہے یہ کتنا چوڑا کبوتر ہے یہ کشہ چوڑا کبوتر ہے یہ بدلوں در دکھیں خلی پتک بے یہ کیسا چوڑا کبوتر یہ سکتا ہے یہ سکتمی جوڑا کمن lil ورکہ کتنا چوڑا کبوتر ہے کتنا سائز ہےalet اس کو بھی چھوڑے ہیں یہ دیکھیں یہ مادہ ہے یہ دیکھیں یہ نا رہے جو کیمیکل ریاکشن وہ کیا کہتے ہیں کیمیکل لوچا وہاں ملے گا وہی کیمیکل لوچا یہاں ملے گا ٹھیک ہے یہ ذرا بڑا جوڑا ہے ڈیڑھ دو سال کا منا رہا ہے ڈیڑھ دو سال کی مادہ ہے وہ جونئر ہے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں سبسکرائب کردیں ویڈیوز کو شیئر کردیں اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ ہم زیادہ زیادہ ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آئیں اور ایک اور چیز کے ویڈیو اگر کمپلیٹ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے بھی فائدہ ہے چلیں اس میں آپ کے لئے یہ فائدہ ہے کہ آپ کو زیادہ چیزیں ملنے گے لیکن ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور اگر ٹائم نہ ہو کچھ چیزیں ہم میری بک بک آپ کو بری لگتی ہو جہاں پر فالت ہو ہو تو اس کو لگا کے رکھ دیا کریں چلیں وہ بھی ہمارے لیے ذرا تھوڑا سا سپورٹ ہو جائے گی آپ کی طرف سے اپنے دوست اپنے اس کامران عباس کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ دیں اجازت اللہ حافظ